بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں میرے تمام دوستو اب آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ریاض حسین بات کر رہا ہوں بسم اللہ گوڈ فرم ڈیرہ غادی خان تھے تو میرے بھائی آج ایک میں آپ کو شوق دکھا رہا ہوں جو ڈیرہ غادی خان میں سب سے عالی اور بہترین نسل ہے سب سے مشہور نسل جس کو کہتے ہیں راجنپوری نسل پانچ اس کے نام ہوتے ہیں میں آپ کو تعرف کروا رہا ہوں اس نسل کا پانچ اس کے نام ہوتے ہیں جس کا نام ہے راجنپوری محمد پوری سفید نکری گلابی یہ پانچ ناموں سے پکار جانے والی بکری جو سب سے مہنگی برید ہے یعنی کہ راجنپوری آپ لوگ خریدتے ہو نیٹ پہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہو یا کسی اور فرم والے کی ویڈیو دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ راجنپوری بکری یا بکرا ہم نے پچاس ہزار کا یا لاک کا یا ڈیڑھ لاک کا خرید ہے اس کی ایک نسل یا راجنپوری یا محمد پوری نہیں کہتے ہم کہتے ہیں اس نسل کو جو اصل گلابی اور محمد پوری جانون ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کو میں دکھاؤں گا آپ کو بیک کیمرے سے خود دکھاؤں گا کیمرہ پکڑ کے پہلے میں یہ تعرف کروا رہا ہوں آپ لوگ جو دوکھا کھاتے ہو جو وائٹ بکری یا بکرا کھریدتے ہو تو اس کے پیسے بہت زیادہ دیتے ہو اور لوگ دیتے ہیں آپ کو اصل نہیں ہوتے وائٹ تو ہوتے ہیں لیکن جانون اور اوریجنال نسل نہیں ہوتی آج میں وہی تعرف کروا رہا ہوں آپ کو کہ کس طرح کی جانون نسل ہوتی ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں آپ پوری مکمل اور تفصیلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج اور ان کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ریٹ کیا ہونے چاہیے آپ کو کتنے میں ملے گی یہ جانون اور اصل نسل آپ کو میں اس رہا ایک ویڈیو دکھاتا ہوں ان بکریوں کا یہ دیکھیں اس نسل کو کہا جاتا ہے کہ قریب سے دکھا یار یہ قریب سے میں آپ کو میرے بھائی دکھا رہا ہوں کہ یہ نسل ہوتی ہے ان کے نکورتیں دکھا یہ نسل ہوتی ہے کہ ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پٹھیں کھڑی ہیں اس بکری کی جو ابھی جو ہے نا دو دانت مو سے ہو رہی ہیں ابھی اور اس کو ہم نے کراس بھی کروا لیا اور تقریباً یہ تین منت سے اوپر ساڑھے تین منت کی یہ پرائیگنٹ ہیں اور یہ جو بکری ہے اس کی ہائٹ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر بکری راجنپوری اس ہائٹ کی مالک نہیں ہے یہ بکری اتنا بڑی ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں بکری جو ہوتی ہے وہ بکرے کی ہائٹ سے کم ہوتی ہے لیکن یہ بکری اتنا آپ کے سامنے میری ہائٹ سے آپ واقع ہیں تو یہ بکری اتنا بڑی ہے تو اس کے جو بکرے ہوں گے وہ کتنا ہوں گے ساوزہر بکری بکرے کی ہائٹ سے کم ہوتی ہے لیکن آج میں آپ کو تفصیلی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں ان کے ہمانے بھی دکھاؤں گا کہ اصل بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے اور ان کے بچے جو ہوتے ہیں ان کے فیس کیسے ہوتے ہیں اور جب وہ پیدا ہوتے ہیں دس دن کے ہوں تو ان کا لائی ویٹ کتنا ہوتا ہے یہ مکمل ویڈیو آپ دیکھیں میرے ساتھ جڑے رہے ہیں میں خود آپ کو کیمرہ پگڑی کے دکھاتا ہوں ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کریں اگر آپ اس نسل کا شوق رکھتے ہیں تو رابطہ نمبر میرے سکرین کے اوپر موجود کھڑے ہیں ان نمبروں پہ آپ رابطہ کر کے آپ ہم سے یہ مگواہ بھی سکتے ہو ڈیرہ غادی خان لوکیشن ہے فارم کا نام بسمیلہ گوٹ فارم ہے آپ میرے ایڈرس پہ بھی آ سکتے ہو باقی یہ ہے کہ دس بکریان یا بیس بکریان آپ کے فارم پہ ہیں اس طرح کی بکری ایک بھی رکھ لیں آپ ان دس سے اور بیس سے بھی یہ بہتر ہے میں آپ کو بیک کیمرہ سے ویڈیو خود دکھاتا ہوں آپ ان کے میں تعرف کرواتا ہوں اور ان کی اصل ہوانہ ان کی شکل و صورت جلد سکین ان کی ساری میں مکمل دکھاتا ہوں یہ ہے میرے بھائی میں آپ کو خود کیمرہ پکڑ کے دکھا رہا ہوں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ دیکھنے سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یعنی راجنپوری بریڈ ہر بریڈ جو ہوتی ہے وائٹ اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے راجنپوری لیکن آپ لوگ نئے ہوتے ہیں آپ کو تو شوق ہے ہماری ویڈیو دیکھ کر آپ ہم سے آرڈر کرتے ہو یا خود آ جاتے ہو لیکن یہ بریڈ اگر آپ دیکھیں نا میرے بھائی چیز یہ ہوتی ہے ان کے ہمانے دیکھیں بلکل گلابی ہوں گے یہ ابھی ہے بھی بچی دو دانت ابھی ہو رہی ہے ہمانہ اس طرح گلابی ہوتا ہے پنگ کلر کا اور یہ دیکھیں ان کے فیس آپ کو اور ان کی جو پلکیں ہیں آنکھیں ہیں یہ بھی آپ کو واضح سمجھ جائے گی اچھا اس کے علاوہ یہ ان کی جو فیس ہیں اس کو توتہ فیس بھی آپ کہہتے ہو اور یعنی کہ نکوڑا فیس یعنی مڑا ہوا بھی کہہ سکتے ہو آپ آنکھوں سے پتا چلے گا آپ کو جس سے پلکیں جو ہے نا ان کی بلکل پنگ کلر کی ہونی چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی دو نسلیں آ جاتی ہیں ایک ہوتی ہے چھوٹی ہائٹ کی مالک جو اصل نہیں ہوتی یعنی کہ سکین تو اس طرح کی ہوتی ہے اتنا ہائٹ وہ نہیں کرتی بلکل یہی نسل یہی بریڈ آپ کو ادھر ملے گی میرے پاس ڈیرہ غازی خان بسمیلہ گوڑ فارم پہ یہ یار شوق میں کروانے کے لیے آپ کو لاکھوں ویڈیو میں نے دکھائی ہیں اس طرح کی ویڈیو آپ کو پہلی بار دکھاروں میں نے کہا اپنے ویور اپنے کسٹمار اپنے دوستوں کو سسکرائبر جو بھی میرے ہیں ان کو میں ایسی بریڈ دکھاؤں آپ کو تعرف کروارہا ہوں اس بریڈ کا آپ کو اس سے واقف کروارہا ہوں آپ دوخہ نہ کھائیں آپ اسی ازار کی لاکھ کی ڈیڑھ لاکھ کی جو خریدتے ہیں آپ کو لوگ دیتے ہیں دو نمبر پکڑی اور کہتے ہیں کہ یہ جینون بریڈ ہے اب اس پہ آتا ہوں جس نے بچے دیئے ہیں وہ تو پرائگنٹ تھی اور یہ دکھاتا ہوں جس نے بچے دیئے ہیں اس طرح کے ہمانے ہوتے ہیں جینون بریڈ کے یہ دیکھیں یہ بچے صرف اس کے تقریباً زیادہ سے زیادہ آٹھ سے دس دن کے بچے ہیں ان کا ویٹ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کوالٹی اگر بکریوں کی ہو نا پکڑا یہ ہو اگر بریڈ نا آپ کے فارم کے اوپر تو آپ کو پتہ نہیں نہیں آنے والے دوست آبا بھی دیکھیں گے کہ واقعی ہی ایک نارمل اچھی اور وی آئی پی بریڈ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں چلا پھر آ کے ایک ایک بکری کا ویو دکھاتا ہوں بچے ان کے یہ دیکھیں آپ ہمانہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ جیسے بھینس کا ہمانہ ہوتا ہے اب دکھاتا ہوں میں ان کو چلا پھر آ کے یہ دیکھیں میرے بھائی یہ ہوتی ہے ہائٹ جینون اوریجنل بریڈ کی دیکھو یہ فی میل ہے فی میل حالانکہ اتنا ہوتی نہیں ہے کیونکہ اصل نسل یہ ہی ہوتی ہے اس کی اگر آپ نسل اپنے فارم کے اوپر پالنا چاہتے ہو نا تو آپ کو یہ بیسمیلا گوڑ فارم سے مل جائے گی یہ بکری ہر بندے کے پاس یہ بریڈ نہیں ہے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں خریدنے والے دوست اب آپ کو یہاں ایک تعرف کروا رہا ہوں نسل کا آپ نے جو میرے بھائی دنیا بھار میں جتنے پاکستان بھار میں جتنا بھی شوقین حضرات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں راجنپور بریڈ مگوار ہیں آپ کے پاس آ کے پلتی ہے یا نہیں پلتی لیکن آپ کہتے ہو کہ یار ہم نے فلاں فارم سے بکری لی ہے جینون بکری تھی ہماری اوریجنال نسل تھی بریڈ یہ اوریجنال ہوتی ہے اپنی ہائٹ کے برابر ہوتی ہے دیکھیں ہمارا نوجوان اس کے ساتھ کھڑا ہے میں بھی پہلے کھڑا تھا تو ہماری ہائٹ کے برابر تھی یہ بکری اس طرح کی اس کی نسل جو اور بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ کر اپنا دل خوش کریں مجھے اپنی کمنٹس کا اپنی کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دینی ہے کہ یہ نسل کونسی ہے اور کس طرح کی آپ کو پسند آئی ہے یہ اس کے دو بچے ہیں اور اس بکری ہیں نسل کے حساب سے آپ کو ویڈیو دیکھ کر بھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کونسی نسل ہے کیسی بریڈ ہے میں آپ کو ساری ساتھ کھڑا کے بھی دکھاتا ہوں اور ابھی بھی دکھاتا ہوں دو بکریوں اور اچھا یہ بریڈ آگیا ہے میرے بھائی یہ دیکھیں یہ بھی پریگنٹ بکری ہے ماشاءاللہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے یہ چیز ہر بندہ اگر یہ شوق رکھتا تو فارم بھرے ہوئے ہوتے لیکن یہ مہنگی بریڈ مہنگی ترین بریڈ یہی ہوتی ہے ہمارے ڈیرہ غادی خان میں اور ایسی بریڈ کسی کے پاس نہیں ہے میں گرنٹڈ کہتا ہوں آپ دنیا کے جتنا بھی فارم والے ہیں سب کی ویڈیو چیک کرو ایسی بریڈ کسی کے پاس نہیں ہے جو میرے پاس میں آج آپ کو پہلی بار دکھا رہا ہوں صرف آپ کو شوق کروا رہا ہوں یار یہ دیکھیں ہمانے دیکھیں اس طرح کے بھینس کے ہمانہ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح کے آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے دو بچے دی ہوئے ہیں اور یہ تقریباً زیادہ سے زیادہ آٹھ دن کے بچے ہیں ماشاءاللہ یہ بریڈ آپ کو ڈیرہ غادی خان بسم اللہ گوڑ فرم سے مل جائے گی ٹھیک ہے میرے بھائی باقی میں آپ کو ذرا ان کا یہی ویو دکھاتا ہوں ذرا چلا پھر آ کے پھر میں آپ کو ان کی پکچر سینڈ کرتا ہوں پوری ویڈیو دیکھ کر آپنا دل خوش کریں ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر میرا حق بنتا ہے لیرہ غادی خان مین لوکیشن ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ لیا آپ نے باقی ان کی میں آپ کو پکچر بھی سینڈ کرتا ہوں اور یہ بریڈ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ سیدھا بیسمیلا گوڑ فارم کے روپر آپ آ کے یہاں سے پرچیزیں کرتا ہوں ایسی بریڈ کی آپ کو پتہ ہے دس لاکھ سے لے کر یعنی پانچ سے لے کر دس لاکھ تک بھی بکرائن کا سیل ہو سکتا ہے جو بکرہ تین سو پندرہ کیجی بنتا ہے وہ یہی بریڈ ہوتی ہے عام بکرہ یعنی کہ چاہے وہ مکھی چینی بھی آ جائے یا آ جائے امرسری میں یا آ جائے راجنپوری میں وہ بریڈ یہی ہوتی ہے بڑی ہائٹ والی بریڈ تین سو دس کیجی والا بکرہ جو بنتا ہے وہ یہی بریڈ ہوتی ہے ہر عام بریڈ کا بکرہ تین سو دس کیجی نہیں بنتا ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ کر ماشاءاللہ لائک ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو بھی کمپلیٹ دیکھ کر ایک کمینٹ بھی ضرور کرنا ہے